اب میں درخواست کرتا ہوں ورجینیا سے تشریف لائے ہیں قراجشی میں مقیم ان کی عدبی اور علمی کاوشوں پر قبیلہ قلم کو فخر ہے عدبی سیاسی ثقافتی دولت سے مالا مال خاندان سے تعلق فلم اور ٹی وی انڈسٹری سے وابستہ علاوہ از ہیمسٹیڈ کاؤنٹی نیو یارک اور پاکستانی امریکن سوسائٹی نیو یارک کی جانب سے مشترکہ طور پر ان کی پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کے حصول میں خدمات کے اطراف کے طور پر ازازی سنت دی گئی اس کے علاوہ بہت سی خوبیوں کے مالک خوش شکل خوش گفتار میں جناب سحیل احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب سحیل احمد صاحب مسود بہت شکریہ آپ کا اور اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں رفی الدین رات صاحب یہاں تشریف فرما ہے بہت معروف بین الاقوامی شورت کے حامل دانشور ہیں رفی الدین رات صاحب آپ لوگ تو اس سے واقف نہیں ہیں لیکن یہ بھی کچھ دیر بعد ہو جائیں گے اور جب مشاعرہ ہوگا تو پھر بہت قریب آ جاؤں گا آپ لوگوں کے انشاءاللہ اللہ رحم کرنے والا ہے تقی کمال صاحب کی کتاب میں نے آن لائن پڑھی ان کا تعرف مجھ سے میرے بڑے قریبی دوست مسرط حسین جو یہاں امریکانی جرسی میں مقیم ہیں اور شاعر ہیں اور ان کے بڑے احسانات ہیں میرے اوپر کہ انہوں نے مجھے یہاں کے عدبی حلقوں سے مطارف کرایا نیو یوک میں لوگ نہیں جانتے تھے ان سے مطارف کرایا بڑے احسانات ہیں مسرط کی تقی کمال صاحب یہ کتاب میں نے یقین کیجئے آن لائن مجھے بھیجی گئی میں نے اسے پڑھا ایک دفعہ میں دنیا کی کوئی بھی کتاب کال مارکس کی داس کیپیٹال ہو یا فوئر باق ہو بروونے بوائر ہو یا خروشے ہو ایک دفعہ پڑھتا ہوں میں نے یہ کتاب کو تین دفعہ پڑھا وجہ ایک شیر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا میں نے کہا یار یہ دیارے غیر میں بیٹھ کر یہ آدمی اس طرح کا شیر لکھ رہا ہے جس شیر کا ردبہ میرے بات شاید گفتگو کریں گے رفیودین راہ صاحب تو وہ بھی بات کریں گے اس پر آپ لوگوں نے بڑا سکون سے وہ شیر سنو اور اس پہ آپ نے تعلیہ نہیں بجائی میں حیران ہوں مسعود نے وہ شیر پڑھا تھا کہ نیند آئے نہ آئے اس گھر میں نیند آئے نہ آئے اس گھر میں رات بھر تو پیام کرنا ہے یقین فرمائیے کہ کچھ تھوڑا سا شیر سے تعلق ہے اور میں تو اچھے شیروں کو عاشق ہوں اس لئے میں اسٹرلنگ سے یہاں ساڑھے تین گھنٹے کا فاصلہ تہہ کر کے پہلے ٹیکسی میں پھر بس میں وہ پھر ٹرین میں پھر بس میں اور بعد میں مسعود بھائی نے مجھے لیا یہاں پہنچنے میں صرف یہ کہ لوگوں سے دوستوں سے ملاقات ہوگی شیر سنیں گے اور اگر موقع دیا تو سنائیں گے بھی تو اس زبردست ایک تو یہ جگہ بڑی محول یہاں کا یہ بستی یہ وادی یقین کیجئے کہ بالکل شائرانہ محول ہے یہاں پر یہاں بیٹھ کر تو عام آدمی شائر بن جائے سر پر شائر تو پر شائر ہوتا ہے ایسا محول ایسی کیفیت ہے یہاں بات یہ ہے میری بات تو غور کیجئے گا کہ شائری کا ماخذ وہ عالمگیر مماثلت ہے جو زمینی اور آسمانی حقیقی اور مجازی ظاہر اور بات ان کو مربوط کرتی ہے شائر علامات کے ذریعے ان کے ربطے باہیمی کو بینقاب کرتا ہے شائری کا مقصد تنقید ہونا ہو نصیت ہونا ہو لیکن یہ روح پر قبضہ کر لیتی ہے اور یہ قبضہ اس وقت بلکل سچا ہوتا ہے جب یہ ہر طرح کے کھوٹ سے پاک ہو میں آخری بات کہوں گا کہ میرے دوست تقیق امال انتہائی سچے شائر ہیں بہت خوبصورت شائر ہیں سادہ لب و لہجے کے شائر ہیں شیر پڑھیں لگتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ شیر میں نے کیوں نہیں لکھا یہ تقیق امال ہی کے ذہن میں کیوں نہیں آیا اور ایک اور بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ پیشے کے ادبار سے ان کا پیشہ سائنس ہے سائنس انسانی زندگی کو مادی سکون بہم پہنچاتی ہے شکری ادبار سے یہ شائر ہیں اور شائری انسان کی روح کو سکون پہنچاتی ہے اب یہ دو باتیں ان کے اندر ہیں یعنی سائنسان جو ہے وہ کسرت کے جلوم میں وحدت کا جلوہ دیکھتا ہے جبکہ اس کے برقش شائر اس کے برقش شائر وحدت کے جلوم میں کسرت کا جلوہ دیکھتا ہے یہ دونوں چیزیں ان میں یک جائیں اتنے بڑے آدمی ہیں